عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی عال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر ظلہ شیخ اپورہ سے تلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں ان کی خدمت میں شیخ اپورہ سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کے نالج میں آیا کہ میں صبح سے ہی چھت یاران البہاران شیخ اپورہ سے براہ راست آپ کی خدمت میں آذر ہوں تو دوستو یہاں بھی باقی اضلاقی طرح موسم صبح سے جو ہے نا مختلف رنگ دکھا رہا ہے صبح بارش بھی ہوئی گہرے بادل بھی ہوئے اس کے بعد آوا بھی تیز چلی تو دوستو میں اس وقت پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے دوستوں کو کہ چھت یاران البہاران شیخ اپورہ وہاں سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں یہ آپ میرے پیچھے جو منظر دیکھیں ہیں یہ اسی چھت کا منظر ہے اور گزشتہ اڑان میں ان کا ایک بڑا شاندار کبوتر بیٹھا آٹھ بچ کے تیرہ منٹ پر تو آئیے دوستو کوئی تھوڑا سا موسم موسم کا آل اوال میں آپ کو دینے جا رہا ہوں سنی بھئی کیا لیں سنی بھئی کیا کر رہا ہے موسم میں موسم اللہ جی ہے چاروں طرف سے ہوا کبھی ہوا اس طرف کو جل پڑتی ہے کبھی اس طرف کو جل پڑتی ہے اور بڑے یہ آپ کے سامنے ہیں کبوتر کیسے نیسے ہوا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں باقی دیکھیں اللہ خیر کر سوٹی میرے گی تھے سوٹی تو دوستو یہ اگر آپ دیکھیں اسی طرح اومیر بھائی یہ نیچے وہ بھی بیٹھ کے کبوتروں کو دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے کمانڈوز ہیں یہ چھوٹو گینگ ادھر آئے یہ چھوٹو کیا لیں اچھا آج کنے کبوتر اٹھینے آپ نے یارہ اٹھینے کیڑا کبوتر اچھا باوید آج تم جڑے اٹھینے انہا جو ساتھ آپ کی چھپکی اچھی بیٹھے مجھے تجھے نہیں اچھا چھپکی اچھی بیٹھے تو دوستو چھپکی ایک مادہ کا صبح تذکرہ ہوا یہ چھوٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی جو ہے یہ چھپکی تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کبوتر ایک دو تین چار کبوتر جو ہیں بلکہ دو اور بھی ہیں اوپر دو چار چھے چھے نے جی یہ چھے کبوتر جو ہیں کافی دیر سے میں بھی انہیں دیکھ رہا ہوں کہ آواز تیز ہے آواز کے ساتھ یہ اڑ رہے ہیں یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی پیچھے اگر میں تھوڑا سا پیچھے جا کے آپ کو دکھاؤں یہ بڑا خوبصورت ماول ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ دوستو والاکم السلام جی عثمان بشیر بڑی مربانی آپ کی راجہ ارفان ارفان جٹ تو دوستو موسم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو موسم یہاں بھی صبح سے ہی مختلف جو ہے وہ رنگ دکھا رہا ہے اب آواز جو ہے یہ میری اس طرف سے میری جس سائٹ سے میری کمر ہے اس طرف سے آواز نیچے کی طرف اس کا روخ ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس طرح کبوتروں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چند کبوتر ان کے نیچے آئے ہوئے ہیں باقی یہ سورج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادلوں نے اسے گہرا ہوا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل میرے سر کے اوپر کافی دیر سے یہ کبوتر اور ہوا کے ساتھ نیچے لڑ رہا ہے اسی طرح یہ ایک اور کبوتر اس کے سامنے یہ ہوا دیکھیں آپ کے ہوا ان کو یہ اس کے ساتھ ایک اور کبوتر ہے اوپر یہ دو تین کبوتر جو ہیں یہ کٹھے ہیں اسی طرح یہ دو کبوتر اوپر ہیں یہ بھی ایک کبوتر نیچے جو ہے کافی دیر سے یہ ہوا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہوا اوپر بھی جو ہے آہ وہ تیز ہے یہ اگر آپ دیکھیں دو کبوتر یہ ہیں تین یہ اوڑ رہے ہیں کبوتر آہ تو دوستو آہ آپ دوستوں سے یہ ذرخاست ہے کہ باقی شہروں کے موسم کے حوالے سے بھی والیکم السلام آشک بھائی کیا لیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آشک بھائی موسم کیسا ہے سیالکوڑ کا آشک بھائی کائن لی یہ بتانا آپ نے کہ موسم کیسا ہے سیالکوڑ کا اور آپ ٹھیک ہیں باقی دوستو آہ گزشتہ روز آپ نے مجھے آشک بھائی کا کمنٹ آیا تو مجھے بات یاد آگئی آہ کہ چک شہر محمد آہ منڈی باوت دین سے استاد میاں ریاست علی ان کے والد مہتم جو ہے ان کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا تھا ڈلی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چار پانچ چھے کبوتر کافی دیر سے ہوا کے ساتھ نیچے لڑ رہے ہیں اور آشک بھائی موسم کیسا ہے تو ہم ان تینوں بھائیوں سے جی میاں ریاست علی ہیں شاکی ہیں میاں شاکی ہم ان سے ازارت اذیت بھی کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد مہتم کو جنرل طرف دوس میں علا مقام اٹھا کریں کہ عثمان بشیر اسی طرح اور بہت سارے آشک بھائی بارش ہو رہی ہے تو دوستو یہ سیال کورٹ سے استاد آشک حسین صاحب نے بھی اطلاع دیئے ہے کہ سیال کورٹ میں بارش شروع ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھے کبوتر ہیں تین ذرا اوپر ہیں اسی طرح تین یہ نیچے اڑ رہے ہیں اور کافی دیر سے یہ کبوتر جو ہے یہ نیچے ہوا کے ساتھ ہوا ان کو پیچھے دیکھلتی ہے پھر آگے آتے ہیں تو اسی طرح دوستو جیسا کہ میں گزشتہ اڑانوں سے یہ تسکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میرے خیال میں آشک بھائی آپ کا بڑا ظاہر ہے اس کھیل میں آپ کہ آپ نے جب سے آپ اس کبوتر پروی کے کھیل میں آئے ہیں جیٹ کا اس طرح کا موسم آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نو کی نو اڑانے جو ہیں یہ آج نومی اڑان میں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ کبوتر موسم کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آشک بھائی ذرا پریز اس کا جواب دینا آپ نے لازمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی بھائی جان بڑی مربانی یار چودی افضل جت ماشاءاللہ تبارک اللہ اور کسی شہر سے اگر کوئی دوست جس طرح سیالکورٹ سے دوستو آہ استاد آشک حسین یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بارش میاں والی میں بھی موسم خراب میاں والی کی ریپورٹ آگئی ہے جی میاں والی میں بھی دوستو موسم جو ہے وہ خراب ہے یہ آگے آپ دیکھیں وہ نیچے منصفین جو ہے وہ لیٹے کبوتروں کو دیکھ رہے ہیں یہ تین کبوتر اگر آپ دیکھیں تو دوستو ہمارا آنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو موسم کا حال حوال دیا جائے کبوتروں کے اندیں کی صورتحال یہ میں تقریباً یہ تقریباً انہیں چار گھنٹوں سے میں ان کبوتوں کو صبح سے دیکھ رہا ہوں یہ صبح تھوڑا سا اوپر گئے ہیں اس کے بعد جو ہی موسم خراب ہوا ہے تو پانچ چھے کبوتر نیچے آئے ہیں تو یہ تقریباً آلموس ساڑھے تین گھنٹے سے یہ کبوتر سوا سے لڑ رہے ہیں تو یہ عاشق بھائی جی استاد عاشق حسین صاحب بڑی مربانی ان کی وہ میرے ساتھ موجود ہیں آہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کا موسم دیکھنے میں آیا ہے آہ تو دوستو میری بھی تقریباً میں ایک آہ اکسٹھ ساتھ ہونے والے ہیں انشاءاللہ تو میں نے بھی اس طرح کا موسم اپنی لائف میں خصوصاً پنجاب کے حوالے سے اگر میں بات کروں آہ تو میں نے پنجاب میں جیٹ کا اس طرح یہ ابھی آپ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بالکل محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آج میرا خیال میں تیرہ جون ہے آج یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تین کبوتر اور نیچے اوپر جو ہے اسی طرح یہ کبوتر دو نیچے آ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستوں کو کیونکہ ہم باہر ہوتے ہیں تو باہر سکرین سے ذرا دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو آپ دوستوں کو کبوتر نظر آ رہے ہیں تو اسی طرح دوستو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا آپ کے آج سے تقریباً یہ آٹھویں اڈان سے ایک دن پہلے استاد ڈاکٹر اشتیاک ڈاکٹر فرید گروپ کے بڑے عام رکن ہیں ان کے بھی بڑے بھائی جو ہے وہ فات پاگے تھے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائیں انہیں جنرلت الفردوس میں مقام اٹھا کریں اسی طرح میں نے آگے پہلے تذکرہ کیا کہ استاد میاں ریاست علی آفچک شیر محمد منڈی باہدین کا ایک بڑا مشہور قصوہ بڑے اچھے شکین استاد عاشق حسین کے وہ شاگرد ان کے والد مورتم بھی رضا علیہ سے انتقال کر گئے تھے تو ان کے لیے بھی ہم ازار تیزیت بھی کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا گوئے ہیں اللہ پاک ان تینوں بھائیوں کو اپنی صبر و رضا کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اسی طرح گزشتہ دنوں لالا جی شاہ کوٹ میں موسم خرش شاہ کوٹ جی یہ غالبا گجرمالا جی ہمہر بھائی شاہ کوٹ گجرمالے دن یہ شاہ کوٹ جی فیصلہ بات کے رستے میں آتا ہے اگر دیکھا جائے آہ تو دوستو تمام دوست اب ابھی ناشتے کا بھی ٹائم ہے انشاءاللہ تو میں کوشش کروں گا دوستو کے دن بار جو ہے نا آپ کو ہمیں محضوظ رکھیں باقی رہی بات ریڈی بریڈ کی وہ سنی بھائی سے میں گزارش کروں گا میرے ایک بھائی کی بڑی خواہش ہے کہ ان کا اگر کوئی پر پرزا ان کے پاس ہو کیونکہ رائے بشیر صاحب نے دوستو کزشتہ دن بھی انہیں کوئی دوست ہے باب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے بڑا سخت اپنے آپ کو مقید کیا ہوا ہے وہ سخت لاک ڈاؤن میں ہے تو اللہ پاک انہیں صحیح تندرستی دیں ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحیح تندرستی دیں صرف یہ ہے کہ انہوں نے اتیاطی طور پر وہ باہر بھی نہیں آ رہے ہیں وہ ایک دن سنا ہے اس دن ڈیرے پہ آئے ہیں تو یہاں راش انہوں نے دیکھی ہے تو وہ پھر چلے گئے ہیں واپس تو اتیاط ضروری ہے دوستو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اللہ کرے یہ وبا ختم ہو ان کی بھی زندگی ہو ہماری بھی زندگی ہو تو انشاءاللہ ہم آپ دوستوں کو ضرور ان کا شوق کروائیں گے مگر میں کوشش کروں گا کہ شیخ اپورا سے ہی میرے اس دوست کی کوئی تشنگی ہے میں سنی بھائی سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس ان کے گھر کی کوئی بریڈ ہوئی یا کون کا پار کیوں کہ ریڈی کبوتر یہاں اڑتے رہے ہیں اور بڑی شاندار انہوں نے پروازیں دیئے ہیں سادات پیجن مانسیرہ اوہ ٹھنڈے علاقوں سے مانسیرہ سے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو مانسیرہ میں کیسا ہے یار میرے دوست موسم مانسیرہ کا کی پی کے کا علاقہ دوستو جو ہی آپ ایبڑاباد سے آگے کاغان ناران کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں مانسیرہ شہر آتا ہے اس سے آگے پھر جاتے ہیں آپ تو وہاں تک ہی آپ دیکھیں کہ ان پاڑی علاقوں میں بھی اب آئی فلائنگ پیجن کا شوق جو ہے وہ سرائط کر گیا ہے کی پی کے کے علاقوں بنو اسی طرح لکی مروت یہاں تک جو ہے لوگ وہ اب ان کبوتوں کا آئی فلائنگ پیجن کا وہ شوق کرتے ہیں تو داستو یہ آپ سنی بھائی کو دیکھنے ہیں سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے آگے کہا سنی بھائی آج بڑا زور ہے آپ تو کہنے لگے لالا جی جس وقت پریشانی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے دوستو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کبوسروں کا آپ کے کبوتوں کا یا آپ کے پرندوں کا کوئی اتنا قصور نہیں ہوتا کہ موسم کی خرابی جو ہے انہیں یہ خان صاحب ایک پرندہ لائے ہیں خان صاحب یہ تو خان صاحب سے یہ خان صاحب یہ کون سا پرندہ یہ یہ دوستو دیکھ رہے ہیں آپ شیخ گلدار صاحب آپ کجنا والا بڑے ون ٹو ون مقاب بیٹھو بیٹھو نا پلیز دوسری بیٹھو میں اسلام علیکم اتزاز بھئی اتزاز بھئی یہ جو پرندہ آپ دکھا رہے ہیں یہ لوگ میری سکرین پہ یہ دوستو آپ دیکھیں اس کبوتر کا آپ شوک کریں اور خصوصی طور پہ وسیم شاہ صاحب شاہ صاحب اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں نے سپیشل صبح آپ کیلئے ریکویسٹ کی اور میں ان کو مجبور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اتیاد جو ہے وہ ضروری ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سب کے لیے تو یہ ان کے گھر کی ریڈی بریٹ کا ایک پٹھیہ پٹھا ہے یہ مادہ جو ہے اتزاز بھئی آپ کو اس کی آنکھ دکھائیں دوستو آپ اس کی آنکھ کا شوک کریں یہ وہی ریڈی بریٹ کا جس کا تذکرہ میں نے سبا کیا تھا یہ رائے بشیر احمد خل صاحب کے گھر کے دوستو ان کبوتوں نے بڑی جگہ پہ میر پور کی اگر میں بات کروں اسی طرح یہاں آپ دیکھ لیں اور ایک دو چھتوں پہ ان کا ریزلٹ بڑا شاندار رہا ہے تو یہ خصوصی جو ہیں میرے دو سید وصیم صاحب ان کی یہ فرمائش تھی تو ان کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے دو سو یہ اس ریڈی بریٹ کا آپ کو شوق کروایا جا رہا ہے پندرہ نمبر جی پندرہ نمبر جی پندرہ نمبر ریڈی بریٹ تو یہ اڑی بھی ہے خان صاحب جی بہت اچھی کیا اس کی پرفارمس رہی ہے اچھا لیکن اس دفعہ نہیں تھی بڑائی اس کو نا فانش کا ٹیک ہو گیا تھا اب مرشلہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے جی ایسے دکھائیں نظر ہے اس کو پاکہ ایسے سامنے کریں ہزارا کوٹ کے پھڑے یہ دوستو اب آپ اس آہ مادہ کو دیکھیں یہ وہ ریڈی بریٹ کے آہ آہ کبوتر ہیں جو کہ عرائے بشیر احمد کھر صاحب آف ننکانہ آہ ان کے گھر کی یہ بریٹ ہے پندرہ نمبر جی جی پندرہ نمبر پندرہ نمبر ان کی ایک بریٹ ہے ریڈی بریٹ آہ تو یہ تضاد بھئی یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب کا جو اسوچ گزرا ہے اس میں اس نے بڑی شاندار پروازیں دیئیں آہ تو اسے فالج کا عرضہ لاکھ ٹھیک ہے کندہ دکھائیں اس کا خان بھئی کندہ ہے جی وہ خانہ جن اچھا سا جائے یہ دوستو آپ اس مادہ کا کندہ دیکھیں میں آپ کو آہ دکھا رہا ہوں اور اکثر اس میں آپ کے دیکھنے والی جو چیز ہوتی ہے ان پروں کی بناورت ان کا سائز آہ اس کے بعد جسامت اور خصوصی طور پہ آخری جو تین کلیاں ہوتی ہیں ان پہ آپ زیادہ غور کیا کریں یہ دوسرا کندہ آپ اس کا دیکھیں پنجے دکھا ہوئے دیں یہ پنجے اور خصوصی طور پہ دوست میں کبوتر پرورد نہیں ہوں مضمون ضرور ہے میرے آپ میں لنگوڑ جو ہوتا ہے یہ اگر آپ اس کے دم کے پر کو دیکھیں تو نیچے والا لنگوڑ جو ہے وہ بالکل اس کی دم کے برابر یہ دیکھیں یہ لنگوڑ کے نیچے جو آپ کو پر نظر آ رہے ہیں یہ لنگوڑ کے ہیں تو وسیم شاہ صاحب اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال میں میرے ان بھائیوں نے ان کی فرمائش یہیں پوری کر دی ہے تو اللہ جی سید دے اپنا رائے بشیر صاحب بھائی فارج کا علاج جی اپنا عزاز بھائی بڑا عائم سوال آیا ہے یہ کبوتر تھے تو آپ نے کہا ہے یہ ٹھیک ہے تو ایک دوست نے پوچھا ہے میں سمجھنا ہوں اگر رہنمائی کسی کی ہو جائے آپ کے نارج میں کوئی ایسی چیز ہے کیا آپ نے کیا اس کے ساتھ میں اس کو مسلسل دس سے پندرہ تھی میں نے اسے نیم گرم دودھ نیم گرم دودھ کے اندر میں نے شہد ملا کے دیا نیم گرم دودھ کے اندر شہد بڑی مکھی کا چھوٹی کا شہد جو بھی ہو تو یہ کس طرح میں نے اس کے دینے کا طریقہ کہہ دانے سے پہلے بعد میں رات کو جب کبوتر بند کرنے اپنے اس ٹائم دینا اگر کبوتر کوئی شہل ہو جاتا ہے یہ فالج کا یہ ٹانگوں پہ بھی ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے تو اس صورت میں اس صورت میں بھی دونوں صورتوں میں یہ ہے تو دوستو یہ آپ کو ایک اور بڑی میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹکا ضرور ہے مگر ٹانک ہے عزاز بھائی بڑی مہربانی آپ نے میرے اس بھائی کے سوال کا جواب دیا ہے تو یہ عبدالقیوم بھائی آپ نے سن لیا ہے کہ نیم گرم دودھ میں چھوٹی بھی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ مقدار کا بھی بڑا عمل رکھتا ہے حکمت میں تو اس کی مقدار اتضاز بھائی کیا ہونی تھی میں ہاف چمچ ملا کے دیتا رہا ہوں بیس سی سی دودھ کے اندر بیس سی سی دودھ کے اندر ہاف چمچ آدھی چمچ چھوٹی چھوٹی چائے چھوٹی سپون چھوٹی سپون چمچ جو ہے اس کی یاد تو دوستو اتضاز بھائی بڑی مربانی آپ کی تو اس کے علاوہ بھی اتضاز بھائی اور بھی خاص کر کے میں دیکھتا ہوں کہ جھولے کا مرض جو ہے یہ اکثر پچھلے تقریباً بیس سالوں سے پچیس سالوں سے یہ زیادہ ہو گیا ہے کافی ہو گیا ہے اس کی کوئی سیفٹی پریکاشن ہے کہ ایسے کوئی سیفٹی پریکاشن میں یہ لیے جائیں تاکہ آپ کے قبوت سارزہ سے بچ سکیں ہے کوئی اس طرح کا لالا یہ بھی تک دیکھا تو نہیں ہے لیکن برکتی طور پہ ہے ان کا علاج کہ آپ میتھک بال کا انجیکشن جو ان سے وہ انہیں برکتی طور پہ فورا لگا دینا تو وہ عمومن وہاں پہ رک جاتا ہے جی جو اللہ میں نے اکثر یہ کبوتر اڑائے بھی ہیں اور وہاں انجیکشن لگا کے مجھے آپ ہونا ہے انجیکشن لگا کے میتھک بال کا ذکر کریں میتھک بال انجیکشن دی آدھا آدھا لگانا ہے آدھا ایک دن آدھا پھر لگانے دن تو دوستو یہ موسم کی صورت رہا آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ ذرا پرابرم کر رہا ہے مفتی شہباز گول جی کیا آلہ جی شہباز جی جرمنی سے جی ما شاء اللہ ہمارے خلیفہ نومی جوڑا کے بھائی میرے کے وہ شگرد ہیں اور آلیہ انہوں نے یہ کبوتر دیکھیں آپ یہ تقریباً تین چار گھنٹوں سے یہ پانچوں کبوتر چھے کبوتر ہیں یہ نیچے یہ مسلسل جو ہے وہ آکے دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہیں کوئی دوست میسج کریں تو دوستو یہ پھالج کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی تو ایک دوست نے سوال کیا عبدالقیوم نام تھا ان کا میں پھر اس بات کو دورا دیتا ہوں آپ کے نارج کے لیے کہ تزاز بھائی انہوں نے کبوتر ابھی ریڈی بریڈ کا جو رائے بشیر ایمن خل صاحب کے گھر کی بریڈ ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پر کو فالج ہو گیا تھا تو پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اس کو کیا دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نیم گرم دودھ میں آدھی ٹی سپون ٹی سپون ایک کھانے کا بڑا چمچ ہوتا ہے ایک ٹی سپون آدھی بیس سی سی دور میں اور رات کو جس وقت آپ کبوتر بند کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کو دینے ہیں اور شہباز جی ٹھیک ہو آپ خیریت ہے والیکم السلام لالہ جی آج عیرہ صاحب عیرہ صاحب آج تھکے ہوئے ہیں تھوڑے سے تو میں بھی ذرا تھوڑا سا ایزی ہو گیا تھا اللہ خیر کرے دوستو جی لالہ جی آ رہے ہیں بڑی مربانی آپ دوستوں کی دوستو اس طرح دوستو میرے بھائی جی میں یہ صبح سے بلکہ رات سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہرہ آپ رات کو کبوتروں کو وہ میرے دوست ہیں بڑے اچھے خانے وال سے تھے تو وہ اکثر یہ کہا کر دیتے لالہ جی یہ کبوتر پربر جو ہیں نہ خود سوتے ہیں رات کو نہ ان کو سونے دیتے ہیں تو رات بار یہ آپ کا ایک پراسس چلتا ہے تو موسم ابھی آپ پہلے آسمان تھوڑا سا کلیر ہوا تھا اب پھر جو ہے بادل جو ہیں یہ لاورو سائٹ سے یہ اگر آپ دیکھیں تو بادل پھر آگے ہیں تقریباً گہرے بادل ہیں اب سفید بادل گہرے بادل آسمان بھی کہیں کہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں نظر آرہا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دو کبوتر جو ہیں یہ دونوں کبوتر یہ بھی اوپر آوا کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو دوستو یہ ہماری کتنی تو اکوات ہوتی ہیں یہ آت پاؤ کا پرندہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ بساؤ کار میں نے دیکھا کہ گزشتہ جو پہلی اڑان تھی تو میں سیجد ملیر حسین شاہ صاحب آپ گجرات جمال پر سہیدہ ان کے ڈیرے سے ہم کبوتروں کے بیٹھنے کی کبرج کر رہے تھے تو یقین کریں کہ ہوا اتنی ٹیز تھی کہ کھڑا آدمی بھی میرا بانویں کلو وزن ہے میرا کرے کم ہو یہ وزن آپ دعا کریں تو مجھے بھی مطلب ایک دفعہ ہوا کا جھونکہ آتا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اہلا رہی ہے تو اس ہوا میں بھی کبوتر جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے آر آدمی کی خواہش ہوتی ہے وہ خدمت بھی کرتا ہے اپنے ان کبوتروں کی مگر آپ یہ دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں وہ یہ حق ادا کر رہے ہیں یہ صبح سے جس طرح میں ان کبوتروں کو دیکھ رہا ہوں وہ وہ حق ادا کر رہے ہیں صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ہیں کبوتر اور وہ سلسل ہوا کے ساتھ جو ہے ایک دو تین چار پانچ آٹھ جانور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ دوست بتا رہے ہیں کہ آٹھ جانور جو ہیں وہ کلیر ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو دو چار پانچ یہ کٹھے ہیں یہ تین آگے پیچھے لائن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو آئی اوب دوستو کہ آج آپ نے انجائے کیا ہوگا انشاءاللہ آگے دو اڑانے رہ گئی ہیں تو کوشش ہوگی کہ ان دو اڑانوں میں بھی آپ کو شوق کروایا جائے اسی طرح سیال کورٹ کی اگر صورتحال کوئی کبوتر بیٹھنے کی دوستو ایک بڑا کانٹے دار مقابلہ جو ہے سیال کورٹ میں ایک بڑا کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے جو کہ وہاں سے استاد چوری مہینواز گمن ہے استاد حسن شاہ ہے فیاض بٹ والی چھت سے اس طرح استاد عاشق حسین ہے آگے آپ آجیں گجرن والا سے استاد مصطفیٰ اڈے والے اور اسی طرح استاد محمد اسلام باتا اپنے شہرہ ورکا ان پانچ کھلاریوں کے درمیان ایک پنجاب کا سب سے بڑا مقابلہ جو ہے میرے خیال میں وہ اڑایا جا رہا ہے تو آج اس کی آخری اڑان ہے مہر بھائی کیا رہا ہے آپ کیا آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آچھا یہ مہر بھائی جی انہوں نے میری تصحیح کیے ہیں کہ لالا جی یہ جانور نہیں ہیں پرندے ہیں تو کبوتر دوستو میں نفذ ہی کبوتر کا استعمال کروں گا تو انہوں نے میری اصلاح کیا ہے بڑی مہربانی جی اپنی مہر بھائی تو یہ آٹھ کبوتر دوستو یہ میں ابھی اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ دو کبوتر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ صرف مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں وہ کمنٹس میں پڑھ سکتا ہوں کبوتر سکرین پہ نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم باہر ہیں تو یہ میر بھائی نے جی تصحیق کی ہے بڑی مہربانی میر بھائی تو اکثر لوگ دوستو جس طرح میں نے لفظ استعمال کیا تو اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جانور کا تو آپ پرندے کہہ لیا کریں یا کبوتر کہہ لیا کریں تو بڑی مہربانی جی نبیت گوندر ماشاءاللہ جی بھائی نین پوری کر دے کالیاں انکل آگے کالیاں انکل آگے نین پوری کر دے یہ دوستو اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ کبوتر اس کی اڑان سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہوا کا دباؤ یہ دیکھیں وہ بالکل یہ دیکھیں یہ کس طرح ہوا کبوتوں کو یہ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ موسم ہگر آپ دیکھیں یہ پچھلی سائیڈ ہے آپ بھی جو ہے یہ اب آوار تیز چل رہی ہے یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح مٹی کیونکہ ہم کھلے علاقے میں ہیں تو آوار تیز ہے آپ کو مٹے کے لیے ہیں یہ تفان کی صورت وہ بن رہی ہے اور یہ اس طرف سے ایدر کڑے لاکھیں اندرین صلیب بھئی اس طرف ایدروں کو کجرہ والا سے یہ آپ دیکھیں تو اس طرف سے یہ تفان کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہ جی لاور کا بھی آیا ہے جی ایک میسیج کے یہ کوئی نگیال صاحب ہے جی میں بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا کس سے آپ نہیں اتفاق کرتے ہیں میرے دوست کس بات سے آپ اتفاق نہیں کر رہے ہیں آپ ذرا کائیلی میسیج کریں یہ دیکھیں دوستو یہ چھت کے اوپر ایک اور کبوٹر یہ نیچے کافی دیر سے یہ نیچے ہیں یہ تین کبوٹر ہیں نیچے یہ ایک دو رسی طرح یہ تین بلکہ چار ہیں یہ تو دوستو خیر یہ ایک لعدہ بیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی اسطلاح کا لفظ جو ہے وہ صحیح لفظ تو پرندوں کے لیے تو پرند کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے آہ تو جانوار جو ہیں وہ میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ چپائے کو جو ہے وہ آپ جانوار کہہ سکتے ہیں آہ تو ہنی آؤ دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کے ساتھ یہ لڑتے جگڑتے ہیں پرندے یہ کبوٹر آہ یہ اڑ رہے ہیں ہیرا کدھر ہے جی ہیرے امیر بھائی تیرا یار کی تھے یار آج ہاں ہاں اچھا جی یہ دیکھیں دوستو ہیں یہ یہ ایک وہ تو تھوڑا سا میں نے زوم کیا ہے یہ اوپر اڑ رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہواہ کتنی تیز ہے وہاں اوپر بھی یہ دیکھیں آپ اب یہ دونوں پرندے بلکل لیچے یہ تقریباً ایک وعدہ ٹاور کی یا ایک ٹاور کی بلندی پر ہوں گے تو دوستو تھوڑا سا میں بھی تھک گیا ہوں آپ کو حقیقت اگر اب بتاؤں تو میں تھک گیا ہوں تو انشاءاللہ دوستو ہم کوشش کریں گے کہ دن بر جو ہے آپ کو موسم کی صورتحال اسی طرح آپ دوسرے شہروں سے دیکھ رہے ہیں ماجد عارف بھائی کیا ہے ماجد بھائی آپ ٹھیک ہیں انگلینڈ والے ٹھیک ہیں ان کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی گار بار بچہ سب ارشد بھائی کو بھی میرا سلام دینا یوں کس ہیں دوستو چھوڑی ارشد ماجد عارف بھائی عبد الماجد عارف بھائی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے ساتھ رہتے ہیں جہاں بھی میں جاتا ہوں شوق کے لیے والیکم اسلام ماجد بھائی آپ ٹھیک ہیں اور سب خیر خریت ہے تو دوستو چند نموں کے لیے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ